تو کیا آپ بھی واتس اپ میں لاش سین کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ چھپانا چاہتے ہیں جس سے آپ واتس اپ میں آن لائن ہوتے ہوئے بھی آپ کے فرینڈ کو آپ آف لائن دکھیں اور ساتھی ساتھ آپ کا لاش سین بینا شو ہو تو دوستو اگر آپ بھی واتس اپ میں لاش سین کو ہائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے موسٹ امپورٹنٹ ہونے والی ہے بس میری آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ کو ویڈیو کو کمپلیٹ واش کرنا ہے جس سے آپ کو طریقہ اچھے سے سمجھائے کہ کیسے آپ بھی اپنے واتس اپ میں لاش سین کو ہائیڈ کر سکتے ہیں تو دوستو بینہ ٹائم ویسٹ کیے چلیے شروع کرتے ہیں تو دوستو واتس اپ میں لاش سین کو ہائیڈ کرنے کے لیے سب سے پہلے آپ کو اپنے واتس اپ اپلیکیشن کو اوپن کر دینا ہوگا تو جیسی آپ اپنے واتس اپ اپنے 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 ایسا ڈیش بورٹ کھل کے آ جائے گا تو دوستو یہاں آپ کو پہلا ہی آپ چناتا ہے اکاؤنٹ کا تو دوسرا آتا ہے آپ کو پرائیویسی کا تو آپ کو دوسرے والے پرائیویسی والے آپشن پر کلک کر دینا ہے تو جیسی آپ پرائیویسی والے آپشن پر کلک کر دیں گے تو آپ کے سامنے بھی کچھ ایسا ڈیش بورٹ کھل کے آ جائے گا پہلا آتا آپ کا لاش سین اینڈ آن لائن دوسرا آتا آپ کو پروفائل فوٹو تو دوستو آپ کو پہلے ہی والے option last scene and online کے option پر کلک کر دینا ہے تو جیسی آپ پہلے والے option پر کلک کر دیں گے تو دوستو آپ کے سامنے بھی کچھ ایسا dashboard کھل کے آ جائے گا یہ آپ کو everyone پر already select یہ ڈارٹ جو ہے کیا ہوگا تو دوستو میں آپ کو بتا دوں گا کی کیسے آپ بھی اپنے whatsapp میں last scene کو یہاں سے hide کر سکتے تھے دوستو جو پہلا آپ چناتا ہے everyone یعنی جس جس کا بھی number آپ کے mobile phone میں save ہے تو اس کو آپ online کب ہے offline کب ہے تو اس کو آپ کو پورا دکھ رہا ہوگا کب آپ online ہے کب آپ offline ہے تو دوسرے دوسرا option آتا آپ کا my contact اگر آپ my contact پر select کریں گے اس کا یہ مطلب ہوتا ہے جو جو number بھی آپ کے mobile phone میں ہے تو انہوں کو دکھے گا کہ آپ offline کب ہے online کب ہے تو دوسرے word کا یہ مطلب ہے تو تیسرے option پر اگر آپ کلک کریں گے اس سے یہ مطلب ہے اس کا تیسرے option کا کہ آپ یعنی کی آپ چاہتے ہیں کہ میرے کسی دو کو status نہ دیکھیں مطلب کی میں کب online ہوتا ہوں کب offline ہوتا ہوں باقی ساروں کو دیکھیں تو دوسرے اس سے آپ کی نہیں special person کو یعنی کی tick کر سکتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں لگنا چاہے کہ میں online کب آتا ہوں اور offline کب ہوتا ہوں باقیوں کو پتا رہنے دیں تو دوسرے یہاں سے آپ select کر سکتے ہیں میں یہاں پر کسی ایک کو سر آپ چاہتے ہیں تو specially کسی بندے کو select کر سکتے ہیں یعنی کی کسی کی girlfriend ہوتی ہے آپ چاہتے ہیں اس کو پتا نہیں لگے میں online کب ہوں تو دوسرے یہاں سے آپ کو easily select کر سکتے ہیں کہ ان کو پتا نہیں لگنا چاہے میں online کب آتا ہوں تو یہاں سے آپ specially ان کو select کر سکتے ہیں select کرنے کے بعد میں یہاں سے back آجوں گا میں کسی کو select کر رہو تو تیسرا option آتا ہے آپ کا nobody یعنی کیا آپ کسی کو بھی نہیں پتا لگے کہ آپ online کب آتے ہیں اور offline کب آتے ہیں اگر nobody پر آپ click کر لیں گے تو یہاں سے آپ کو کسی کو بھی پتا نہیں لگے کہ آپ offline کب آ رہے اور online کب ہو رہے تو دوستو اگر آپ کو بھی اپنے whatsapp last scene کو hide کرنا ہے تو آپ کو nobody پر رکھنا ہے اور نیچے یہ آپ کو same as last scene کے option پر click کرنا ہے تو دوستو اگر آپ ان دو option پر click کر دیا پہلے option میں آپ کو رکھنا ہے nobody اور دوسرے میں رکھنا ہے same as last scene تو دوستو یہاں سے آپ کو select کرنے کے بعد آپ کو back آجانے back آنے کے بعد ایک ورور back آجانے تو یہاں سے آپ کو جو whatsapp جو last scene total ایک منٹ کے اندر اندر hide ہو جائے گا تو دوستو کچھ اس طریقے سے آپ بھی جو اپنے whatsapp میں last scene کو hide کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی کچھ چھوٹی سے information i hope کہ آپ کو ماری ویڈیو پسند آئے گی تو دوستو اگر آپ کو ماری ویڈیو پسند آئے تو ویڈیوز کو like channel کو subscribe کرنا نہ بولیے thank you